میں نے برم مورت میں اٹھ کر کے دیکھا مجھے کوئی لاب نہیں ملا لگاتار میں بہت دنوں تک برم مورت میں اٹھا مجھے کوئی لاب نہیں ملا اگر اس کو ہم دوسرے طریقے سے کہیں کہ میں لگاتار سکول گیا لیکن مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آیا کیا سکول میں جانے سے ہی آپ لوگوں کو پڑھنا لکھنا آئے گا نہیں آپ ادھیاپک کی بات کو سنیں گے کتاب کو پڑھیں گے ہومورک کو کریں گے تب جا کر کے آپ کو سکول میں جانے کا لاب اپرابت ہوگا گاؤں میں ایک بچہ تھا اس بچے کی ایک دن اس کے پتا جی نے بڑی پٹائی کی تم سکول میں نہیں جاتے ہو سبھی بچے سکول جاتے ہیں پڑھتے ہیں اگلے دن رویوار تھا رویوار کے دن بچے نے بیگ اٹھایا اور سکول کی طرف گاؤں میں سرکاری سکول کی طرف چل دیا اب گاؤں میں کچھ بڑے بجورگ تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا آج سکول کیوں جا رہے ہو آج تو رویوار ہے آج تو سکول بند ہے کہ کوئی بات نہیں میں تو برامدے میں بیٹھ جاؤں گا آپ لوگ بھی برامدے میں بیٹھ کر پڑھائی کرنا چاہتے ہیں شاید نئی لاب ہونے والا اس طریقے سے آپ لوگوں کو کچھ ہے اگر زندگی میں آپ لوگوں کو برحم مہورت کا لاب اٹھانا ہے تو کیول برحم مہورت میں اٹھنے سے کام نہیں چلے گا برحم مہورت کا کس طریقے سے آپ لوگوں کو اپیوگ کرنا ہے اس چیز کو بھی سمجھیں برحم مہورت کا کس طریقہ